ملالا کے ساتھ ملکاتیں کرتے ہو اور مولی خادم دہشتگرد ہے ملالا وہ دنیا کی بدترین عورت ہے جس نے تسلیم نصرین اور سلمان گسکی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کچھوائیں ہیں دنیا میں بھی معلوم اس کو ہوگا قبر میں بھی معلوم ہوگا اور عشر میں بھی معلوم ہوگا تم ملالا کو ملتے ہو کفر کے کہنے پر اور سولہ سال مسلمانوں کی بیٹی آفیہ صدیقی امریکی جیل میں بیٹھی ہے اور ہر دن وہ امریکہ کا سپاہیوں اور فوجیوں کے تانے کھاتی ہے سوہ جب دروازہ کھلتا ہے جیل کا تو امریکی کہتے ہیں رات محمد بن قاسم نہیں آیا اس بیٹی کو ملو جا کر اس کو ملتے ہو جو کہتی ہے کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا سلمان رشدی دنیا کا بدترین گستاخ اور تسلیم نصرین دنیا کی بدترین گستاخ جن کی میں ایک گستاخی اس کی اور دوسری گستاخی میں تسلیم نصرین کی بیان کروں تو آپ مجھے مسجد رحمت اللہ العالمین میں قتل کر دیں کہ مولانا انہوں نے تو یہ بکواس کیا تھا آپ نے کیوں سنائی یہ بات اتنے بڑے گستاخ ہیں ایک جو ایک صرف گستاخی پوری کتاب اس نے لکھی حضور کے خلاف میں اس کا تین سطریں نہیں پڑ سکا آج سے بیس سال پہلے کی میں نے وہ رکھی ہوئی ہے خرید کر لیکن میں آنے پتہ نہیں کہاں پڑی ہے ہے سہی میری کتابوں میں دوبارہ میں نے اس کتاب کو اپنی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا صرف میں نے کھول کر تین سطریں پڑی تھی میں نے بند کر دی پوری کتاب کون پڑ سکتا ہے اس کو یہ ملی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں اس نے بنوائی ہے بتاؤ ملک کے ذمہ داروں ملالہ کو کیوں مل رہے ہو کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو یہ ہمیں بتاؤ اس کا جواب دو پاکستان گستاخہ نے رسول کو اوپر جانے کے لیے بنا اور جتنے عربوں کھربوں تم قوم کے کھاتے ہو حساب مجھ سے مانتے ہو کہ مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے حساب تم دو کہ جس ملک کا تم کھاتے ہو اور رسول اللہ کی عزت کے لیے یہ ملک بنا اور تم گستاخوں کو پروٹوکول دیتے ہو اس کا جواب مجھے دو اگر تم حضور کے گستاخوں کے ساتھ اتنے آگے پڑ گئے ہو تو تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم غلامانِ رسول کس حد تک آگے جا سکتے ہیں یہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ غلط فہمی تمہاری پہلے بھی دور ہوئی ہے اور ایندہ بھی دور ہوگی یہ تو مت سمجھو کہ حضور کی تمہاری ان دو جملوں سے ہم ختم نبوت کا کاز چھوڑ دیں گے یہ تو ایسا نشہ ہے حضور کی عزت خابرو اور ختم نبوت پہ کام کرنے کا یہ ایسا نشہ ہے یہ تو قبر میں بھی نہیں اترے گا کل حشر میں بھی نہیں اترے گا جو زہرہ ساتھ